بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ موید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آج کے بڑی میں ہم آپ سے شیئر کریں گے الویرہ کا حلوہ کی ریسپی بنانا نہای تحسان ہے یہ اتنا مزدہ ٹیسٹی بنتا ہے کہ آپ ایک دفعہ گرمے بنا کے استعمال کریں گے اور آپ اکمیشہ تندرست ہیلڈی ہو جائیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا یہ الویرہ کا حلوہ بنا کے ہم نے کھایا ہے اگر آپ کے گرمے بڑے ہیں اٹھیکا ہے بلینڈر جنگ میں ڈال کر یا ہم نے بلینڈر میں ڈال لیا اور اب ہم اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیتے ہیں ایک بولی لیا ہے اور ہم نے یہاں پہ کوش پڑے بلینڈر جنگ ہے یہ ہمز میں ڈال دیں گے وست میں ایلویرہ کا پاس نہیں رہنا چاہیے آپ یہاں پہ ایس کپ پڑے ہیں ایک مدہ ایک مدہ ٹھیک اچھے سا مکس کریں کہ ہم پانی کھٹلی کھٹلیوں کو کھٹا لیں ٹھیک ہے جی اس کی ٹھیک ہم پانی کھٹا لیں ٹھیک مکس کریں گے گھٹلیو کو کھٹم کریں پانی اور بیٹر کو پتلا ہمیں گارہ پانی نہ کرنا گارہ ہے تو آپ کو کنسسٹنی ہوگی گارہ نہ پانی نہ کنسٹنی پہلے پانی نہ کنسٹنی نہ بھائی کرنا گھٹلہ ہم نے بیٹر کیا کرنا بیٹر کی کنسسٹنی کنسٹنی رکھی ہے مجھے اس کو گاڑا کیا خلوا براما شیطات کہتے ہیں ایک کڑاہی لے لیں اس میں ہم ڈال دیں گے ایک کپ چینی ہم نے کڑاہی میں ڈال دی اور یہاں پہ پانی ڈال دیں گے ہم اس میں چینی میں اور اب ہم اس کو چمچ کی مدر سے مکس کر دیں گے اور فلیم ہماری میڈیوم ہے اور اب ہم اس کو مکس کر کے پکائیں گے دس منٹ کے لیے چینی یہاں پہ ملٹ ہو چکی ہے تو دس منٹ کے لیے ہم نے اس کو کوک کرنا ہے چینی کو پکانا ہے ٹھیک ہے جی تو فلیم کو یہاں پہ آپ نے لوگ کر دینا ہے دس منٹ پکنے کے طرح آپ نے اس میں ڈال دینا ہے ہاپ کپ دیسی کی اگر آپ کے پاس دیسی گی نہیں ہے تو آپ نورمل جو گھر میں یوز کرتے ہیں گی اس کا استعمال کر سکتے ہیں کوئی ایشیو نہیں ہے تو یہ ہم نے اس میں گی اٹ کر دیا ہے اور اب ہم اس کو مکس کر دیں گے اس کے اندر شیرے کے اندر تو یہ دیکھیں گی ہمارا میلٹ ہو رہا ہے اور اب ہم اس کو لو فلیم پر پکا لیں گے کر کر لیں گے تو دیکھیں جی شیرہ ہمارا تیار ہو چکا ہے ہم نے اس میں چار سے پانچ زیادہ چھوٹی الائچی بھی ڈال لی تھی ہشپو کے لیے اور اب ہم اس میں بیٹر ڈال دیں گے تو یہ اس میں بیٹر شامل کر دیں گے تو اس میں بیٹر چلا گیا اور ساتھ ساتھ آپ اس میں چمچ چلاتے رہیے گا تاکہ بہت زیادہ اس میں گھٹلیاں نہ بنیں اگر گھٹلیاں بن گئی تو آپ کا حلبہ بلکل اچھا نہیں بنے گا بلکل اچھے سے نہیں بنے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے فلیم کو میڈیم گر دیا ہے اور بول کو اچھی طرح سے ساف کر لیں گے اچھی طریقے سے بول کو ساف کر لیجئے گا اور اب ہم یہاں پہ بودن سپون کا آپ نے یوز کرنا ہے ہم نے بودن سپون کا یوز کیا ہے تاکہ اچھا سا حلبہ تیار ہو بلکل اس میں گھٹلیاں نہ بنیں ٹھیک ہے اور اچھے طریقے سے آپ نے اس میں چمچ چلانا ہے تاکہ اچھا سا حلبہ بون جائے آپ نے اتنا حلبہ کو بوننا ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے آپ نے میڈیم فلیم پر اس کو بوننا ہے بہت زیادہ آپ نے فلیم کو تیز نہیں کرنا حلبہ جل جائے گا تو اس کو اچھے طریقے سے ہم بون لیتے ہیں اس میں بلکل کرواہٹ نہیں آئی گا الویرہ کی اتنا زبادر سا حلبہ دیار ہو جائے گا تو دیکھیں کہ یہ یہاں پہ بیٹر کٹھا ہو چکا ہے یہاں پہ آپ نے بلکل نہیں گبرانا بس آپ نے یہ بودن سپون کا استعمال کرنا ہے اور سپون کو چلاتے رہنا اس میں تاکہ اچھا سا حلبہ بون جائے تو دیکھیں جی حلبہ ہمارا بون چکا ہے اتنا ہم نے اس کو بھوننا اس کی اتنی بنائی کی ہے کہ اس کا کلر چینج ہو چکا ہے بہت زبادر سا ہمارا الویرہ کا حلبہ تیار ہو چکا ہے فلیم کو ہم نے آک دیا ہے اور اب ہم اس کو ڈی شوٹ کرتے ہیں زبادر سا الویرہ کا حلبہ تیار ہو چکا ہے تو لیجئے زبادر سا الویرہ کا حلبہ تیار ہو چکا ہے زردیاں میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور آپ کو ملے گئے نیکس ویڈیو میں تب تک کلیر رکھیں اپنا بہت خود خیال اللہ حافظ